مدنی مذاکرہ باپا جان کے انمول مدنی پھول وہ بھی ام المؤمنین سیدتنا ختیجة الكبرى رضی اللہ تعالی عنہ کی شبیع عرض اور مدنی چینل کے چھ سال مکمل ہونے پر عظیم الشان مدنی مذاکرہ سلسلہ عیادت بھی شامل بعد زہر اور تراوی مدنی مذاکرہ کی کچھ جھلک پیش خدمت ہیں میرا نام محمد محسن خان رزوی ہے میں دار علوم فیض عام شہر انہوں کا تعلیم یافتہ ہوں محمد رفت امیر میں بات کر رہا ہوں میاں چنوں سے محمد قاسم انا دعا اتاری گلزار تہبہ سرگودہ سے میرا نام ظہور اتاری ہے کشمیر سے میرا تعلق ہے میرا نام عبدالوحید اتاری ہے برکہ ذلو علیہ لاہور سے باکتر رہا ہوں میرا نام عبدالوحید اتاری ہے میں رحمت آباد اپٹ آباد سے عزقہ رہا ہوں بیرون ملک کو ہی کمانے جائے تو والدین اجازت دیتے ہیں اگر وہ اسلامی بھائی جامعہ میں عالم کو رس کرنا چاہتا ہے تو والدین اجازت نہیں دیتے ابھی پیارے باپا جان اس اسلامی بھائی کو کیا کرنا چاہیے اس میں صورت ہیں جیسے کہ اب اگر وہ اس طرح اجازت دیتے ہیں کہ دور مت جاؤ اپنے محلے کے مدرسے میں پڑھ لو مقصود وہ علم دین سے بیزاری نہیں ہے تب تو یہ کہ والدین کی اس معاملے میں اتاعت کریں اور اگر مقصود یہ ہے کہ علم دین سے یہ دور کرنا چاہتے ہیں اور شریعت کی پابندی سے روکنا مقصود ہے ماباپ کا پھر تو یہاں اگر وہ علم دین حاصل کرے گا تو یہ ماباپ کی نافرمانی نہیں کہلائی گی قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت کو بتائے گا اگر کسی کا کچھا بچا فوت ہو گیا ہو یا پیدا ہو کر تھوڑے دنوں میں فوت ہو گیا ہو تو کیا اس کا بھی فطرانہ ادا کریں گے وہ فطرہ کب واجب ہوتا ہے یہ سب کے لیے معلوماتی مدنی پھول ہے عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب نہ ہوا اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب ہے اچھا سور فاتحہ میں کتنی آیتیں کسی کو معلوم ساتھ آئیت جواب درست ہے بزریہ عبی بین کوٹ سلطان زلعہ لیہ پاک حسینی کا بھی نہ بزریہ انٹرنیٹ مدنی مذاکرہ مشرکت اتار آباد پاک سر ہندی کا بھی نہ دکھیارے بہت سارے ماں باپ کی نمائندی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں جن غریبوں کی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں فیشتے ہو نہیں رہے ان کے لئے کوئی وٹ بتایا جائے رمضان المبارک کی بارویں شب گیارویں اور بارویں روزے کی درمیانی رات بعد نماز اشاہ دو دو رقعت کر کے بارہ نفل اس طرح پڑھئے کہ ہر رقعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورت الاخلاص پڑھئے بارہ نفل پڑھ کر سو مرتبہ درود چریپ پڑھئے پھر تمام نوافل درودوں کا بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وآلہ ثواب کیجئے اور اپنے پروردگار عجب عجل کے دروار میں با وسیلہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسد عجزو انکسار ہو سکے تو باتچشم اشکبار کم از کم بارہ منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجئے انشاء اللہ تعالی اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے مراد پوری ہوگی یہ تو شیطان سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں اس طرح کہنا کیسا ہے یہ محاورہ ہے مطلب کہ یہ شیطان سے بھی دو قدم آگے ہیں یعنی کہ جو بہت زیادہ شرارتیں کرے یا بہت زیادہ خرابیاں کرے اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے اب یہ کہ اگر بلا وجہ کسی کو اس طرح بولا ہے یا ویسے اگر کسی کے بارے میں یہ بولیں گے تو دل آزاری اس کی ہونی ہے اس لیے مسلمان کی دل آزاری نہ کی جائے گناہ ہے اس لیے کسی مسلمان کے بارے میں ایسا نہ کہا جائے کہ یہ شیطان سے دو قدم آگے ہیں باپا جانی اس وقت ہم جو ہے شاہد بھائی کے والی صاحب کی یادت کے لیے حاضر ہوئے اور ساڑھے تین سال پہلے جو ان کا بائی پاس اپریشن ہوا تھا اور جب اپریشن ہوا تو اسی دوران ان پر فالج کا اٹیک ہو گیا اور ان کے آدھے جسم پر فالج ہے اور آدھا جسم الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عجلہ نافیہ عطا فرمائے انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا احمد رکھئے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے اللہ کا کرم ہے کہ آپ بیٹے ہوئے ورنہ بچارے ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو بستر میں اس طرح ہوتے ہیں کہ بیٹھنے پر بھی ان کو قدرت نہیں ہوتی اللہ نے آپ کو بیٹھتا رکھا ہے اور آدھا بدن آپ کا مفلوج ہے پورا مفلوج نہیں ہوا یہ بھی اللہ کا انعام ہے کچھ بول تو لیتے آپ بعض مریضے سے بھی ہوتے ہوں گے جو بچارے بلکل نہیں بول پاتے ہوں گے تو ہمیشہ اپنے مطلب سے زیادہ مصیبت زیادہ اور پریشان حال کو دیکھنا چاہیے ورنہ اگر اپنے سے نیچے دیکھیں گے یہ تندروں سے چلتے ویرتے ہیں میں بھی ماروں تو آپ کو بہت پریشانی ہوگی یہ کیا کم کرم ہے کہ اللہ نے آپ کی آنکھیں بھی دیکھتی رکھی ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں اللہ کی رحمت ہے اللہ کا کرم ہے عقل سلامت یہ کیا کم ہے اللہ کی رحمت ہے آپ کو اللہ تعالی نے داڑی مبارک سجانے کی اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اس گناہ سے آپ بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو اس لیے وہ اللہ تعالی کے سابر و شاکر بندے بن کر رہنا چاہیے اور گلا شکوا ہرگز نہیں کرنا چاہیے فیضان خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایٹی فور پیجز حدیعہ سولہ روپیہ اس کو ہو سکے تو خرید فرمائیں اور اس کا مطالعہ بھی فرمائیں اپنے گھر میں تحفے میں دیں امی جان کو دیں اپنی بہنوں کو دیں انشاءاللہ وہ پڑھیں گی اور آپ بھی پڑھیں اور یہ دوسرا رسالہ بھی آ گیا سواب بڑھانے کے نسخے سبحان اللہ اس میں نیتوں کے بہتر مدنی گلدستے ہیں بہت ساری نیت ہیں اس میں یہ تو ایک سانس میں پڑھ لینے کیا ہے بارہ روپیہ دییا ہے یعنی موبا لگا کہ اس کو تو جلدی جلدی پڑھ لیجئے اور اپنے ساتھ اس کو رکھئے